پچھلے کافی دنوں سے پاکستان کی طرف سے بھارتی سیما میں آتکوادیوں کی گسپیک کی کوششیں کی جا رہی تھی ایلو سی کے اس پار سے پاکستان لگاتار شرارتیں کر رہا تھا اور اس وچکر میں ہمارے پچھلے ایک مہینے میں کئی جوان بھی شہید ہو چکے تھے جس کے بعد بھارتی سینا بھی لگاتار وقت پر جواب دے رہی تھی لیکن کل بھارتی سینا نے ایسا جواب دیا کہ پاکستان کی بولتی بند ہوگی بھارتی سینا نے ایک کے بعد ایک چار بنکر اڑا دیئے اب وہ جو بھارتی سینا نے چار بنکر اڑائے ہیں ان میں چھے سے دس پاکستانی سپاہیوں کے مارے جانے کی خبر ہے اس کے علاوہ چار ہاتنکوادی کیمپ انشٹ ہونے کی خبر ہے اور اس کی ایسی خبر ہے نیوز کے حوالے سے کہ آرمی نے پشٹی کیا جس کے بعد پاکستان کی میڈیا کا بھی ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے پھر تو پاکستان کی میڈیا نے اس پر پہلا ریاکشن دیتے ہوئے پورا کا پورا پینل بنا لیا اور پاکستان کی میڈیا میں ہیڈ لائن چلی کہ بھارت کی خرافاتیں ختم نہیں ہوئی ہلکی سی گولہ بھاری کر کے اپنے دیش والوں کو بہکار آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے بمباری کی ہمارے آجاد کشمیر میں اور وہاں پر آتنکوادیوں کو مار دیا جبکہ ہمارے ہی سولیلر شہید ہو گئے یا جاہر سی بات ہے پاکستان اس کو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو اکسانے کی کاروائی کی ہے اور پاکستان کی میڈیا اس بات کو قطعی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ادھر آتنکوادی بھی تے یہاں تک کہ پاکستان کی میڈیا نے یہ بھی کہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کے چھے سے دس جوان مارے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک جوان کی شہدت ہوئی ہے کہہ پاکستان کی میڈیا کا یہ کام پرانا ہے اور ایک سمپل سی سکرپٹ پر پاکستان کی میڈیا چلتی ہے ہر بار بھارت ان کو مارتا ہے اور پاکستان کی میڈیا ہر بار کہتی ہے میرے کو لگیچ نہیں پورا پاکستان کہتا ہے میرے کو لگیچ نہیں بھارت پھر سے مارتا ہے اور پاکستان کہتا ہے میرے کو لگیچ نہیں اور اس میرے کو لگیچ نہیں کہ شکر میں پاکستان اپنے دیج کو کتنے اندھیرے میں رکھتا ہے شاید اس کو کوئی انداجہ بھی نہیں خیر بھارتیا میڈیا اگر کہتی تو ہم بھی نہیں مانتے کیونکہ ہم کو پتا ہے بھارتی میڈیا کی کوئی credibility رہی نہیں لیکن خود آرمی کے سود حوالے سے خبر آئی ہے اس لیے ہم کو پورا یقین ہے کہ ایسی کاروائی ہوئی ہے اگر میڈیا کہتی تو بھارت کی میڈیا کی تو خود کی کوئی credibility نہیں رہی نہیں بلکہ ساؤت ایشین جتنے بھی دیش ہیں ان میں کسی بھی دیش میں ایسا میڈیا ہی نہیں ہے جس کی کوئی credibility اور بھارت کی میڈیا اس اس طرح میں سب سے نیچے ہے پاکستان کی میڈیا نے ماننے سے انکار کرتی ہے اور کافی حسی آتی ہے ان کی بیچارے مجبور احمان بھی نہیں سکتے اور انکار بھی نہیں کر سکتے بلکل وہ والی باتیں یاد آ سکتی ہیں بتانا بھی نہیں آتا اور جتانا بھی نہیں آتا خیر ہمیں امید ہے پاکستان کی میڈیا اپنے اس صدمے سے بہت جلد ابرے گی اور وہ یقین اس کے ساتھ مانیں گے کہ پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر میں بڑے پہمانے پر آتکوادی ہیں جو کشمیر میں گھس کر کشمیر میں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں اور بھارتی میڈیا کو بھارتی حسینہ کو اس کی بھنک لگی اور انہوں نے اس سے پہلے وہ کچھ شرارت کر سکے بھارتی میڈیا نے ان کو بتا دیا کہ بھائیہ اب کوشش مت کرنا تو چلیئے دوستو میں راہول چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڑو اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتا دی